آپ سو دفعہ ہزار تھا میں دوہزار چودہ میں بھی یہی بات یہاں پہ اس وقت پرگیم جو تھے بارہ جب یہ مودی صاحب آئے ہیں مدب وہاں پہ وہ جو ڈینسٹیکل پولیٹکس تھی اس کو تو چیلنج کیا ختم کر دیا تقریبا آئی ایم ایف یہ کہا ہے کہ دوہزار پچیس کے اندر انڈیا جپین کو کراس کر جائے گا ایز ایف فورت لارجسٹ اکانومی اسلام آباد میں تھانا مارگلہ کی حدود سے غیر ملکی شہری کو اقواہ کر لیا گیا یہ جو پروجیکشن ہے کیونکہ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ کہا جا رہا ہے جیپنیز کے اوپر اٹیک پانچ انجینئر سے کراچی میں اٹیک ہوا پھر آج یہ خبر ہے کہ سعودیہ کا جو ایک سیٹیزن تھا اسلام آباد میں اسے کڈنے پی کر لیا گیا کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہل تو یہ بتائیں ایسی خبروں سے انٹرنیشن لیول پہ جو دوسرے کنٹریز ہیں جو فارنر ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں یا گزنس کے حوالے سے یا اوپرال کیا ان کے اوپر ایمپیکٹ پر سنس یہ بات چل رہی ہے کہ پرائم میسٹر موڈی نے ہی پاور میں آنا ہے تو دس is going to be a huge win for انڈیا اور یہ جو ایم ایف کا forecast ہے چائنا جو ہے وہ پاکستان سے خفہ نظر آ رہا ہے اور میرے ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ابھی تک وہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا so پرائم میسٹر موڈی کے جو اگلے پانچ سال ہیں the next five years انڈیا جو ہے is going to be the third largest economy in the world نمزکار دوستو اب انڈیا fifth largest economy ہے انڈیا جلد ہی fourth largest بنے گا اس کے بعد third largest economy بنے گا اور پھر دنیا کے اندر تین سب سے بڑی economy ہوگی انڈیا, امریکا اور چائنا دیکھیں یہ چیز ہم کو پتا ہے لیکن یہ چیز انڈیا کے اندر اتنی discuss نہیں ہوتی جتنی discussion اس کی پاکستان کے اندر کی جاتی ہے اور دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مطلب ان کو ایسا لگے کہ نہیں proudly ہمارا neighbor جو ہے وہ اتنی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں proud ایسا بالکل نہیں ہے دراصل situation یہ ہے یہاں پر کہ ان کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا لیکن انڈیا کی جو growth اس حساب سے ہو رہی ہے کہ وہ ان کو مطلب کہ آنکھے بند بھی نہیں کر سکتے ان کو یہ چیز discuss کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ حضم نہیں ہو رہا کہ 47 میں ہم دونوں ایک ساتھ الگ ہوئے تھے اس سمیے دونوں کی situation سیم تھی اور آج اگر مان لیجے کہ انڈیا اس حساب سے آگے بڑھا ہے تو کیسے بڑھا ہے یہ چیز مطلب کہ بہت ہی الگ level کی ہے جو definitely پاکستان کو سوچ نہیں پڑے تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اسی کے ساتھ یہ شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھائنکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے آپ سو دفعہ ہزار میں دوزار چودہ میں بھی یہی بات یہاں پہ اس وقت پرگرام جو تھے بارال جب یہ مودی صاحب آئے ہیں ان پہ بڑے الزامات آگے پیچھے وہ گجرات گجراتی ہے لیکن میں کہتا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو ہمارے مزاق اڑایا جاتا تھا کہ چائے والا دیکھو نا چائے بیجنے والے کو وزیراعظم بن گیا یہ گوڑ گیا مزاق اڑا تھا کمال بات نہیں ہے کہ ایک ملک میں چائے بنانے والا جو ہے وہ وزیراعظم بن جاتا ہے ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے پتہ چلے گے کسی ہے گھر چھوٹا ہے آنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی وزیر یا کوئی صاحب وادر تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ وہ مطلب وہاں پہ وہ جو ڈینسٹیکل پولیٹکس تھی اس کو تو چیلنج کیا ختم کر دیا تقریبا ٹھیک ہے نا یہاں جیسے بلے نے کوٹ ماری ہے بلہ نہ ہونے کے باوجود تو وہاں پر وہ ختم کر دیا اس نے یہاں پہ بلے نے ختم کر دیا جو کوئی دوبارہ جوڑ توڑ کے بنانے کی ارینجمنٹ کوچھ کی جا رہی ہے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شیف صاحب بتائیں کہ کیا ہوا ہے ہم کسی آئی ایم ایف یہ کہا ہے کہ دو زار پچیس کے اندر انڈیا جپین کو کراس کر جائے گا ایسے فورتھ لارجس اکانومی یہ ایک نیا ایسٹی میٹ آیا جو انڈیا کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے یہ بیسیکلی سرپاس جپین انڈی ٹونٹی ٹونٹی فائی اور فورتھ لارجس اکانومی یہ آئی ایم ایف کہہ رہے پچھلی پروجیکشن یہ غلط تھی وہ کہہ رہے ہیں جو پچھلی پروجیکشن تھی وہ اور تھی وہ ٹونٹی سیون تک تھی یہ جو پروجیکشن ہے کیونکہ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ کہا جا رہا ہے that will be 4.339 ٹریلین in 2025 as compared to جیپین's which will be 4.3103 ٹریلین سو وہ پچھلی پچھلی میں کراس کرے گا یہ ہے ان کیس اگر انڈیا کی اندر کوئی سیٹ بیک نہیں ہوتا اگر پرائیم نیسٹر موڈی جو ہے he stays in power and he comes back in power یاد رکھئے گا because اس وقت ہر بندہ انڈیا میں ایک ہی بات کر رہا ہے 75% popularity rate یہ ہے وہ ہے نرندرہ موڈی پاور میں آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا then obviously چیزیں change بھی ہو سکتی ہیں because جب نئی حکومت آتی ہے نئے finance minister نئی policies نیا کچھ نئی dealings بہت کچھ ایسا ہوتا ہے so اس سلسلے میں setback ہو سکتا ہے لیکن since یہ بات چل رہی ہے کہ پاور میں آنا ہے تو this is going to be a huge win for انڈیا اور یہ جو IMF کا forecast ہے وہ یہ تھا sorry جو اکتوبر میں تھا پچھلے وہ تھا کہ انڈیا جو ہے جبن کو 2026 میں cross کرے گا جرمنی کو 2027 میں cross کرے گا so 26 اور 27 تھا so prime minister Modi کی جو اگلے پانچ سال ہیں the next 5 years انڈیا جو ہے is going to be the third largest economy in the world یہ جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے سو یہ آپ سمجھ لیں کہ اب جرمنی جو ہے وہ 2023 میں چوتھی بڑی economy بنا تھے sorry تیسری بڑی economy بنا اب 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 انڈیا جو روپیہ ہے وہ بہت حد تک کہا جا رہا ہے کہ it remain balance میرا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں سننے میں آیا ہے کہ جو reserve bank of india انہوں نے intervention کیا یہ ممالک intervention کرتے رہتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ india کو اس سے ایک تو edge ملے گا اور میرا خیال ہے کہ خطے کی ممالک کو تھوڑی سی ایک جی کہتے ہیں نا تھوڑا سے حالات ایسے build کرنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ کام کرنے کا محول کرنا چاہیے اب اس میں سب کو فائدہ ہے اس میں india کو بھی فائدہ ہے باقی ممالک کو فائدہ ہے کیونکہ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے میری ذاتی understanding یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ کاروبار اپنی جگہ لیکن جو پاکستان کو لینگویج کا انڈیا کے ساتھ وہ پاکستان کو چائنہ کے ساتھ ایڈوانٹیج نہیں ہے پاکستان بزنس من جو ہیں انڈیان بزنس من تو پاکستان تعلقات جہاں ہیں وہ وہ ہی پہ رہیں کشمیر 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 بات بات بزنس اکانومی بات کرتے رہے ٹھیکے جی اور اب انڈیا جو ہے وہ اکانومی تو اپنی جگہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے انڈیان ایڈیان ایڈیان ہوت سپورٹ ایک ونود خوصلہ ہے ایک ونچر سلیکون والی کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انویشن کے اندر جیپین اینڈ انڈیا جیپین اینڈیا یہ نیکسٹ ای آئی ہوت سپورٹ ہے ٹھیکے جی اور یہ جو خوصلہ ساہب کی خوصلہ ونچرز ہے یہ بڑی پرانی ای آئی کے اوپر کام کر رہی ہے موسیقی